میں ماہر نفسیات اور ماہر تعلقات آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں میرا جو آج کا ٹاپک وہ یہ ہے کہ شادی شدہ جو خواتین ہیں انہیں سنگل لڑکوں سے بہت زیادہ بچنا چاہیے اس حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں پھر میں اس پر تھوڑا سا انیلیسز بھی کروں گا کہ خاتون جو امیر تھی خوبصورت تھی انہوں نے مجھے بتایا لیکن وہ شادی شدہ بھی تھی کہ ایک بار میں پلین میں اکیلے ٹریول کر رہی تھی تو میرے جو ساتھ والی سیٹ تھی جو میرا کمپینین تھا جو میرا ٹریول کمپینین تھا وہ ایک لڑکا تھا وہ لڑکا ہینڈسم تھا اور تھوڑی بہت جیسے ایک آپ کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھا ہو تو آپ ظاہرہ کھانا سرف ہوتا ہے پلین کے اندر تو آپ ایک دوسرے کو کوئی چیز پکڑا دیتے ہیں ایک دوسرے کو سرف کرنے میں ہیلپ کر دیتے ہیں یا اگر آپ نے واش روم میں جانا ہو تو آپ تھوڑا سا ایک دوسرے شخص تو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا سائٹ پہ ہو جائے میرے واش روم میں جانا ہے تو اس طرح تھوڑی بہت اس لڑکے کے ساتھ میری بات چیت ہو گئی تو جب بات چیت تو یہاں تک تو بات ٹھیک تھی کہنے لگی کہ جب سفر ختم ہونے کے قریب تھا جب اعلان ہو گیا جہاز میں کہ ہم اترنے والے ہیں لینڈ کرنے والے ہیں جہاز لینڈ کرنے والا ہے تو اس پر اس لڑکے نے مجھے ایک بات کہی بڑے کانفیڈنٹلی وہ کہتی ہیں بڑے کانفیڈنٹ ہو کے اس لڑکے نے مجھے کہا کہ مجھے آپ بہت اچھی لگی ہیں آپ کی پرسنلٹی بڑی گارجیس ہے آپ بہت اچھی ہیں آپ کی ڈریسنگ بہت اچھی ہے بات بہت اچھے انداز سے کرتی ہیں میں بہت امپریس ہوا ہوں تو کیا میں آپ کا نمبر لے سکتا ہوں جو خاتون تھی انہوں نے اس کو جواب دیا کہ میں میریڈ ہوں اب میں شادی شدہ ہوں میں میریڈ ہوں اس کا یہ مطلب تھا کہ فل سٹاپ ہے میری جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے تو فل سٹاپ لگ جاتا ہے وہ آگے ریلیشنشپ نہ دیکھتا ہے نہ ڈھونٹا ہے نہ بناتا ہے کیونکہ بہت ساری خواتین جب ان کے گھر میں مسائل ہوتے ہیں وہ یہ غلطی کر بیٹھتی ہیں کہ وہ باہر ریلیشنشپ ڈھونٹی ہیں اور پھر موں کے بل گرتی ہیں تو وہ ایسی خاتون نہیں تھی وہ پڑی لکھی تھی امیر تھی خوبصورت تھی اور انہیں پتا تھا دنیا شناس تھی لوگ شناس تھی ان کو بہت سارا پتا تھا تو اس شخص نے آگے سے کہا کہ دیکھیں مجھے آپ کے شادی شدہ ہونے سے اس خاتون کو کنمنس کرنے کے لئے اس نے یہ بات کہی کہ مجھے آپ کے شادی شدہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں سنگل ہوں مجھے اس سے کیا لینا دینا تو اب وہ خاتون کہتی کہ مجھے اس کی بات اس قدر بری لگی تلخ لگی کہ میں نے اپنا مو دوسری طرف پھیر لیا تو مو دوسری طرف پھیرا اور میں نے تب تک پھیر کر رکھا جب تک کہ جہاز لینڈ نہیں کر گیا میں جہاز سے باہر نہیں آگئی وہ کہتی کہ اس لڑکے نے مجھے کہا تو کچھ نہیں اس کو بھی برا لگا کہ میرا یہ ایک تلخ رویہ ایک سخت رویہ اس کے ساتھ تھا لیکن جاتے میں صرف وہ مجھے یہ کہہ کے گیا کہ آپ بہت تلخ یا سخت مزاج ہیں تو وہ میرے پاس آئی انہوں نے کہا کہ سر میں نے آپ سے کوئی ظاہرہ سائیکولیکل علاج تو نہیں کروانا لیکن میرے پاس ایک سوال ہے جو الجا ہوا ہے میں اس کو سلجانے کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ انسانوں کی نفسیات کو سمجھتے ہیں مردوں کی نفسیات کو سمجھتے ہیں اخواتین کی نفسیات کو سمجھتے ہیں تو آپ مجھے ایک بات بتائیں جو اس لڑکے نے کہا کہ آپ میریڈ ہو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ شادی شدہ ہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس لڑکے نے یہ بات کیوں کہ کیا اسے واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا تو میں نے ان کو جو بات سمجھائی جو ان کو میں نے جو جواب دیا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو میری ویڈیوز دیکھنے والے لوگ ہیں ان کا بھی بھلاو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں لڑکوں کو اس بات سے کوئی یا مردوں کے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں ہیں آپ کے بچے ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے کون سا آپ کے ساتھ شادی کرنی ہے شادی کا لالش تو وہ دے سکتے ہیں لیکن انہوں نے شادی تو نہیں آپ کے ساتھ کرنی انہوں نے آپ سے دوستی کرنی ہے آپ کو استعمال کرنا ہے فیزیکلی فنانچلی یا کسی صورت بھی بھی اور استعمال کے لیے ان کو کیا لگے کہ آپ سنگل ہیں یا میریڈ ہیں لیکن اچھا معاشرے کا جو میار ہے مردوں کا شادی کرنے کا وہ کیا ہے تو وہ تو لڑکا کہتا ہے نا میں سنگل ہوں تو یہاں پر جو ڈیورسڈ لڑکے ہیں یعنی جو طلاق یافتہ لڑکے ہیں جب رشتے والیوں کے پاس جاتے نا تو کہتے ہیں کہ ہمیں سنگل لڑکیاں دکھانا ہمیں ڈیورسڈ لڑکیاں نہیں دیکھنی ہیں یعنی جب شادی کرنے کا ان کا یہ میار ہے لیکن جب ان کا دوستی کا تعلق کا یا کسی عورت کو استعمال کرنے کا جو منافق مردوں کا یہ میار ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں تمہاری شادی سے ہمیں تمہاری شادی سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جب ریل میں انہوں نے شادی کرنی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ڈیورسڈ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں وہ عورت ملے جو پہلے سے شادی شدہ نہ ہو تو میں بہت ساری خواتین چونکہ شادی شدہ اس طرح کے ٹریپ میں پھز جاتی ہیں کیونکہ یہ تو بڑی سمجھدار خاتوں تھی کوئی سی مرد نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس کو شٹ اپ کال دی تو میں آپ جو خواتین شادی شدہ ہیں میں ان کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر کوئی جوان لڑکا یا کوئی میرئیڈ کیونکہ دیکھیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے حسن کا فائدہ یعنی پہلے تو خواتین اٹھاتی تھی اب مرد بھی ہوتا ہے استعمال کرے ہوتے ہیں وہ ان سے پورا ایموشنل سہارا بھی لیتے ہیں سہارا کچھ کرنے کے بعد بھی ایت دا اینڈ وہ کیا کرتے ہیں شادی نہیں کرتے ہیں آدمیوں کو یہ لیبرٹی حاصل ہے کہ وہ شادی کے اتری دوسری شادی کر لیتے ہیں لیکن خاتون کو یا فیمیل کو شادی کرنے کے لیے پہلے ڈیورس لینی پڑتی ہے تو بڑی تعداد میں خواتین میرے پاس آتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم نے لوگوں کسی مرد کے پیچھے طلاق لے لی اور طلاق لینے کے بعد اب وہ مجھ سے شادی بھی نہیں کر رہا اور الٹا زلیل کر رہا ہے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی کنڈیشن میں ہیں ایسی کنڈیشن میں جہاں آپ اپنا کوئی مسئلہ اپنی بہن سے شیئر نہیں کر سکتی اپنی والدہ سے شیئر نہیں کر سکتی والد سے شیئر نہیں کر سکتی تو جو ماہر نفسیات ہوتے ہیں یہ آپ کے پروفیشنل کمپینین ہوتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنا دکھ کسی سے شیئر نہ کریں اللہ کے علاوہ دیکھیں اللہ نے انسان بنایا ہے کہ وہ دوسرے انسان کا سہارہ بن سکے لیکن وہ جو سہارہ ہے وہ اب آپ کو بہن بھائیوں میں نہیں ملتا کیونکہ ایک وقت تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ویسٹ پر حیران ہوتے تھے کہ یہ جو ویسٹ ہے وہاں پر ماہر نفسیات کیا کر رہے ہیں اب ہم اس مقام پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں جہاں پر ہم اپنا دکھ اپنا درد اپنے بہن بھائیوں کو اپنے دوستوں کو اپنے عزیزوں کو کسی کو بتا نہیں سکتے ہیں کیونکہ لوگ آپ کے درد کو آپ کے دکھ کو آپ کی تکلیف کو آپ کے جذبات کو تماشا بنا دیتے ہیں تو اب یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمیں پروفیشنل ہیلپ سیکھ کرنا چاہیے ہمیں پروفیشنل ہیلپ لینی چاہیے تاکہ ہم جہاں پر فسے ہوئے ہیں جہاں دکھ کی دلدل میں ہم کھڑے ہیں جہاں ایموشنل ہم بلائنڈ ہو گئے ہیں کوئی شخص ہمیں جینٹل ریمائنڈرز دینے والا ہو ہمیں بتائے کہ ہم فس گئے ہیں ہمیں یہاں سے کیسے نکلنا ہے ہمارا ریسکیو پلان ہونا چاہیے اگر آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو ریلیشنشپ پلان بنا کر دے کہ آپ اس پر فالو کریں تاکہ آپ کی شادی کیونکہ بہت بار جب لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں آپ کیا چاہتے ہیں آپ کی چاہت کے مطابق ہم پلان بنا کر دیں گے تو بہت سارے لوگ جہاں کنفیوز ہوتے ہیں انہیں یہی نہیں پتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں تو بہت سارے لوگ جنہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں لیکن انہیں ملے گا کیسے یہ پتا نہیں ہوتا جزاک اللہ خیرن کسیرہ